بسم اللہ الرحمن الرحیم وائی صاحب سمیر کے معزز ناظرین مشہور واقعہ ہے کہ عزت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبرگیری میں مصروف تھے کہ عبر رضی اللہ عنہ کو تکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کے دیوار کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگا لی عبر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہیں کہ بیٹی جاؤ اٹو اور دودھ میں پانی ملا دو بیٹی نے کہا اممہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین عزت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے منع کیا ہے اس کی ماں نے کہا اے بیٹی جاؤ بھی دودھ میں پانی ملا دو عمر رضی اللہ عنہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے اس لڑکی نے جواب دیا کہ اممہ اگر عمر رضی اللہ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر رضی اللہ عنہ کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے عزت عمر رضی اللہ عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی اپنی غلام اسلم جو اس وقت ان کے ہمراہ تھے فرمایا اے اسلم اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا پھر حضرت عمر ظلطلانہو اور حضرت اسلم ظلطلانہو دونوں وہاں سے چل دئیے جب صبح ہوئی تو حضرت عمر ظلطلانہو نے فرمایا اے اسلم وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کہنی والی لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے اسلم معلومات لے کر واپس آیا تو حضرت عمر ظلطلانہو کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد بھی نہیں ہے تو حضرت عمر ظلطلانہو نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے اگاہ کیا اور پھر فرمایا کیا تم میں سے کسی عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کر دوں اگر تمہاری باپ میں عورتوں کی پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا حضرت عبداللہ ظلطلانہو نے کہا کہ میری تو بیوی ہے اور حضرت عبدالرحمان ظلطلانہو نے کہا کہ میری بھی بیوی ہے تو حضرت عمر ظلطلانہو کے بیٹے حضرت عاصم ظلطلانہو نے کہا کہ ابباجان میری بیوی نہیں ہے آپ میری شادی کر دیں چنانچہ حضرت عمر ظلطلانہو نے اس لڑکی کو پیغام نکا بیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دیں عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی والدہ بنی اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان کے سب سے زیادہ عادل کمران اور پانچوہ خلیبہ راشد تھے شاید آپ لوگ اس کو جانتے ہوں گے اس طرح مزید ویڈیوز کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں